فرانس نے منگل کے روز سے ملک بھر میں پندرہ روزہ لاکڈاؤن کا اعلان کیا ہے صدر نے کہا ہے کہ خلاف فرضی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی اس لاکڈاؤن کو نافذ کرنے کے لیے ایک لاکھ پولیس اہلکار تائنات کیے جائیں گے ہم حالت جنگ میں ہیں صحت کی جنگ اور جب تک ضروری نہ ہو گھروں سے نہ نکلا جائے یہی وقت کی ضرورت ہے دنیا کی پانچوی بڑی معیشت برطانیہ میں کورونا وائرس کی وجہ سے سماجی زندگی مفلوچ ہو گئی ہے وزیراعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ اس ہفتے سے ستر سے زیادہ عمر کے افراد جن کی صحت ٹھیک نہیں انہیں بارہ ہفتوں تک آئیسولیشن میں رکھا جائے گا اب وقت آ گیا ہے کہ ہر کوئی دوسرے سے غیر ضروری رابطے سے گریز کرے اور غیر ضروری سفر نہ کرے آسٹریلیا نے بڑے بڑے اجتماعات پر پابندی آئیت کرنے کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ باہر سے ملک میں داخل ہونے والے لوگ چودہ دن تک تنہائی میں گزاریں گے اور غیر ملکی بحری جہازوں کی ملک میں تیس دن کے لیے داخلے پر پابندی ہوگی ویٹیکن نے اعلان کیا ہے کہ پوپ فرانسز آئندہ ماہ عوام کی شرکت کے بغیر ایسٹر سرویسز خدمات انجام دیں گے ویٹیکن اور روم میں ایسٹر کی چار روزہ تقریبات میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں مصر کی معیشت کا انحصار اس کی سیاحت پر ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اکتیس مارچ تک تمام ائر ٹرافک بند کر دے گا اس بندش کے دوران وہ تمام ہوتیل اور عوامی مقامات کو جراسیم کش عدویات سے پاک کرے گا مصر میں تعلیمی ادارے دو ہفتوں کے لیے بند ہیں ہم اسی چیز پر زور دے رہی ہیں جس پر باقی دنیا کام کر رہی ہے یعنی لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے سخت اقدامات یوکرین کے صدر نے کورونا وائرس کی رکھتام کے لیے ملک بھر میں شٹ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ خوراکی اشیا کی ایکسپورٹ پر بھی پابندی کا فیصلہ کیا ہے چین کے بعد اٹلی کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے اٹلی کے عوام ملک گیر لوگ ڈاؤن میں رہ رہے ہیں جہاں مومبر افراد کی آبادی یورپ کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے